اپنی لائف میں موجود خوشیوں کو انجوائے کریں نمبر وان نمبر دو خدا نے آپ کو جو ٹیلنٹ دیا ہے جو آپ کو پوٹینشل دیا ہے جو سلائتیں دیئے ان کو پہلے انکور کریں ریالائز کریں گے وہ کیا ہے جب آپ اس کو انکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی اور اپنے آس پاس لوگ کی لائف کو بہتر بنائیں جتنا زیادہ بہتر بنائیں گے اپنی لائف کو بغیر کچھ کیے دوسروں کی لائف بہتر ہوتی جائے گی اور اگر آپ نہیں کریں گے ایسا تو آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں آپ دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں لائف تو نہیں ہے اس لئے ہمیشہ اچھے کے لئے افرٹ کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں آج ایسے دوسرا آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ آج موسم جو ہے بہت اچھا ہے سوہانا موسم ہے اور باہر آپ دیکھ رہے ہیں موسم بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے دل کا موسم بھی بہت اچھا ہے دونوں موسم کے بارے میں آپ تھوڑا چا بریف کریں گے اب اس پر نا تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ موسم اچھا کیوں ہے ایک تو آپ کے اندر کا موسم اچھا ہو تو باہر کا سخت موسم بھی اچھا لگتا ہے دوسرا اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ہیٹر آن ہے مزے سے بیٹھے ہیں چائے کافی پی رہے ہیں دھند اور بارش کو انجھوائے کر رہے ہیں باہر ایوانچولی ایک سیم ٹائم ایک شخص بائک پہ جا رہا ہے وہ بچارہ اس موسم کو انجھوائے نہیں کر رہا بگوز وہ بھیگ رہا ہے اس کو سردی لگ رہی ہے بیمار ہو سکتا ہے وہ اس کی سختی برداشت کر رہے ہیں ہم سمہا اس کی سختی کو اوائیڈ کر کے تو اس موسم کی اندر سے جو ہمیں چیزیں پسند ہیں وہ انجھوائے کر رہے ہیں تو یہ خدا کا نظام ہے وہ کسی کے لئے ایک موسم اچھا بھی ہو سکتا اور سیم موسم کسی دوسرے کے لئے اچھا نہیں بھی ہو سکتا تو اب ایونچولی اگر میرے لئے اور آپ کے لئے اس گاڑی میں بیٹھ کے اگر موسم اچھا اور ہم انجھوائے کریں تو ہم اس کا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے آمین اور سب کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے لئے ان کا دل کا موسم اور باہر کا موسم اور ان کی لائف میں سارتی دے لدالا اور وہ بھی دوائے کریں